بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ملاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور تین انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ آج سامنے آئی ہیں تفصیلات اکسا شیئر کروں گا ایک تو ناظرین مراد سعید صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ بالاخر بالاخر مراد سعید کا جو راستہ ہے وہ صاف ہو گیا ہے انہیں واپسی کا جو راستہ ہے وہ مل گیا ہے کچھ تفصیلات اکسا پر شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین چیف جسٹس کی جانب سے آج بڑا ایک اہم جو مقدمہ تھا عمران خان صاحب کا سائفر والا وہ سنا گیا اور یہ مقدمہ آج بظاہر چیف جسٹس کی جانب سے ختم کر دیا گیا ہے اور حضیمت کا سامنا ہوا ہے ان تمام کو جنہوں نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ مقدمہ بنایا تھا کیا ہوا آج کی سماعت میں اس پر کچھ اہم ترین پہلوں ہیں جن پر کچھ تفصیلات اکسا پر شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین رانہ سناولہ جو کہ عمران خان صاحب کو سائیڈ پر کرنے کی دھمکیاں مسلسل دے رہے تھے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ایک امپورٹن جو سٹیپ ہے وہ اٹھا لیا ہے رانہ سناولہ کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو اعلان ہے اس کی بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی علاقہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں مراد سعید اور ازر مشوانی یہ دو بڑے اہم ترین شخصیت ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ مکمل لائل ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی ساتھ ان کی جو لائلٹی ہے اس پر کسی قسم کا جو شک و شبہ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا بہرحال جی ان دونوں کو عمران خان صاحب نے سینٹ اندخابات میں سینٹ کا جو ٹکٹ تھا وہ جاری کر دیا تھا لیکن کیا ہوا جی جب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو ان کے کاغذات نامزدگی انیشل فیز میں مسترد کر دیئے گئے ان پر کیا کیا مراد سعید اور ازر مشوانی ان دونوں نے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کیا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور آج بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بالاخر پشاور سے ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں اور ان دونوں کو الیکشن لڑنے کی جو اجازت ہے وہ مل چکی ہے اور یہ دونوں سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ لڑیں گے اس سے پہلے جو سنم جاوید تھی ان کا بھی راستہ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود سنم جاوید کو بھی ریلیف ملا اور انہیں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا اور وہ بھی سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ لڑ رہی ہیں اپریل میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اپریل ٹریبیونل نے سینٹ انتخابات کے لیے مراد سعید کو اہل قرار دے دیا اپریل ٹریبیونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے مراد سعید کی اپیل کی سماعت کی ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی یہ جو اپریل ٹریبیونل بنا تھا جسے مراد سعید صاحب نے چیننج کیا تھا یہ پیشاور ہائی کورٹ کے جو جج تھے وہاں پر بنا تھا اور سنم جاوید والا جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جائش تھے ان پر مشتمل اپلیٹ ٹریبیونل بنا تھا اس کے علاوہ اپلیٹ ٹریبیونل نے پی ٹی ای راہنما آزم سواتی کے سینٹ کی جنرل نشیس پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزد کی بھی منظور کر لیے اس کے علاوہ ٹریبیونل نے دلاور خان روبینہ خالد فدا محمد اور اظہر مشوانی کی کاغذات نامزد کی منظوری کے خلاف اپیلے خارج کر دی اچھا اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جن کے دلاور خان روبینہ خالد فہد محمد اور اظہر مشوانی جو ہیں اچھا ان کے بھی منظور ہوئے تھے اظہر مشوانی کے بھی وہ تو شروع میں تھوڑا غلط کر گیا برحل آزم سواتی کے جو تھے وہ بھی منظور ہوئے ہیں برحل اظہر مشوانی کے منظوری کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی لیکن وہ اپیل خارج کر دی گئی یعنی کہ اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ ان کو بھی اجازت مل گئی ہے اظہر مشوانی فدا محمد روبینہ خالد اور دلاور خان اور اسی طریقے سے مراد صحیح جو ہیں ان کی بھی واپسی کا یہ راستہ ہے جو ہمار ہوا ہے اور مراد صحیح جو ایک توانہ آواز آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی ہیں کافی عرصے سے وہ روپوش ہیں حماد اظہر جو ہیں وہ بھی روپوش ہیں اور مونہ صلاحی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو واپسی کا راستہ ہے جب عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو میرے خیال سے ان کی روپوشی بھی تب ہی ختم ہوگی لیکن اٹلیسٹ پولٹکس میں واپس اور اقتدار میں یا پارلیمنٹ میں واپسی کے لیے بڑی یہ ان کی راہ ہے جو کہ ہموار ہوئی ہے اور ان کا پارلیمنٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹفارم سے ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور انداز میں پارلیمنٹ میں اور دیگر پلیٹفارمز میں ڈیفینڈ کرتے تھے اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی آج جاری ہوئے ہیں اور اسلامباد کی ڈسٹرگ اینٹ سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کے ایک کیس میں پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ چار اپریل کو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے اس سے پہلے ایک اور عطالت نے بھی عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی جو درخواست تھی وہ منظور کی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں یہ جی جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس صاحب نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں حکم دیا تھا اور آج کا جو کیس ہے جی وہ جج تاہر عباس سپرا جو ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کی اور عمران خان صاحب کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ جو آرڈر ہے وہ سپریڈیٹ اڈیالا جیل کو دیا گیا ہے اب دیکھیں جی کہ یہ ان کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے بہرحال آرڈر جو ہیں وہ پروڈکشن وہ عدالت کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں دوسری طرف ناظرین سائفر مقدمے کے اوپر میں آتا ہوں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی آر سماعت کی اور دوسرے جو جج تھے وہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف صاحب تھے آج ناظرین بظاہر مقدمہ ختم ہو چکا ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی جانب سے بھی جو کچھ اوبزرویشنز اور ریمارکس ان کی جانب سے دیے گئے ہیں اس سے بھی انہوں نے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ عدالت کا موڈ کیا ہے اور اس کیس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس طرح سے ریپورٹ نہیں ہوئی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اس پروسیڈنگ کی تین چار امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جی اچھا سب سے پہلے تو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف صاحب نے اس کیس کے دوران جو ریمارکس ہیں وہ دیے انہوں نے کہا کہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ سائفر کا مطن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن ملک کا فائدہ ہو گیا سائفر کا مطن ٹرائل کورٹ کے جج پراسیکیوشن یا ملزیمان کے وقلہ کسی کو معلوم نہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف صاحب نے کہا اچھا پروسیکیوشن کا جو ایک بنیادی الزام تھا وہ یہی تھا کہ سائفر کو استعمال کرتے ہوئے دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا گیا اور اس کو ٹویسٹ کیا گیا یہ دو الزامات تھے تو ایک الزام کا تو تیا پانچہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف صاحب نے کر دیا کہ سائفر کے جو کانٹینٹس ہیں سائفر میں لکھا گیا تھا یہ معلوم نہیں ہے تو کیسے آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ملک کو فائدہ ہو گیا ایک تو یہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف صاحب نے آج اپنے ریمارکس کے اندر اس الزام کو اڑا کر رکھ دیا پھر دوسرا جی چیف جسٹس آمین فاروق صاحب نے ریمارکس دیا انہوں نے کہا کہ یہ سارا تنازہ ایک دستاویز کے گرد گھوم رہا ہے اور بنیادی دستاویز یا اس کا مطن ہی ریکارڈ پر موجود نہیں سیکنڈری شواہد یا بیانات وغیرہ ہوں تو ہوں لیکن بنیادی دستاویز ہی موجود نہیں یعنی کہ سائفر کے حوالے سے یہ دوسرا جو الزام تھا کہ عمران خان صاحب نے جو سائفر ہے اس کو ٹویسٹ کیا تو اس پر آمین فاروق صاحب نے کہا کہ اس کا مطن ہی موجود نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب نے سائفر کو ٹویسٹ کیا تو کوئی مطن تو ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس کو ٹویسٹ کیا ہے تو وہ بھی نہیں ہے اگر مطن ہی نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے پھر ٹویسٹ کیا کیا تو یہ دوسری بڑی امپورٹنٹ ریمارکس تھے امیر فاروق صاحب کے اور انہوں نے یہ دوسرا الزام تھا جس کو آج اڑا کر رکھ دیا اور کہا کہ ایک دستاویز ہے جس کے گرد یہ سارا مقدمہ گھوم رہا ہے لیکن اس دستاویز کا متنی سامنے نہیں ہے نہ وہ دستاویز سامنے ہے اور بنیادی جو اس میں الزام تھا اس حوالے سے کوئی بھی جو ثبوت ہے وہ سامنے نہیں آیا پھر اسی طریقے سے جی چیف جسٹس سامنے فاروق صاحب نے مزید یہ ریمارکس دیئے کہ پراسیکیوٹر صاحب جس دستاویز کے غلط استعمال اور ٹویسٹ کرنے کا الزام ہے اس کا متن ریکارڈ پر ہی نہیں اور اس جگہ پر چیف جسٹس سامنے فاروق صاحب نے پہلے تو انڈریکٹ ریمارکس دیئے اس پر بلکل کلیر انہوں نے ریمارکس دے دیئے کہ آپ کا جو کیس ہے ٹویسٹ کرنے والا تو دستاویز کہاں پر وہ ہے ہی نہیں ہے ریکارڈ میں ہی نہیں ہے یہ کرمنل کیس ہے ہم مفروضوں پر نہیں جا سکتے اور دوسرا جی اس مقدمے کے الزامات اور چیزوں کو مفروضہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ جو مفروضوں کے اوپر اپنا کیس بنا رہے ہیں اس پر ہم نہیں جا سکتے بڑا کنکریٹ رہنا ہوگا بغیر کسی شک و شبہ کے کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پراسیکیوشن پر ہے یہ یاد رکھیے گا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے یہ کہا اور پھر اسی طریقے سے ایک موقع پر سماعت کے دوران جسٹس میاں گولہ صنعہ رنگزیب صاحب نے استفسار کیا کہ کیا اصل سائفر اب بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ سائفر کی اصل کاپی کو دفتر خارجہ میں موجود ہونا چاہیے اچھا ہی ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سائفر ہے بھی یا نہیں وہ کہتے جی ہونا چاہیے تو یہ حال ہے اور یہ پراسیکیوشن جو ہے وہ کیس آپ اندازہ لگا لے کہ کیا بنایا ہوگا انہوں نے بہرحال جی اس پر ان ریمارکس پر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ ہوگا نہیں آپ کو بڑا ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہوگا پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بنیادی ڈاکومنٹ بھی ریکارڈ پر نہیں مفروضوں پر نہیں جا سکتے کنکریٹ رہنا ہوگا تو یہ آج کیس کی جو کچھ سماعت ہوئی ہے اس کے کچھ کونٹینٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور بظاہر اس کیس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ختم کر کے رکھ دیا ہے آج کے جو ریمارکس تھے جو بنیادی الزامات تھے جن کے اوپر عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئی تو ان میں جو سوالات تھے اس کا کوئی جواب نہیں تھا سائفر نہیں تھا اور یہی چیزیں رپورٹ بھی ہوتی نہیں سیشن کورٹ سے بھی جب وہاں پر عمران خان صاحب کے گینس ٹرائل چلتا رہا لیکن ذرسی بات ہے وہاں پر اس طرح سے ایکسیس نہیں تھا میڈیا کا تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی تھی اور تھوڑی سی کنفیوزن تھی کہ اصل میں حقیقت کیا لیکن اس کے باوجود بھی اس حد تک چیزیں سامنے آ گئی تھی کہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس سائفر کیس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کا ٹرائل چلایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو جو سزا ہے وہ سنائی گئی اور یہ پریڈکشن پہلے سے ہی موجود تھی کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ میں آئے گا تو یہ کیس بلکل فارغ ہو کر ختم کر دیا جائے گا اور وہ ہی کچھ آج ہوا ہے اس کیس کے ساتھ اسی طریقے سے ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے جی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلو رانہ سناؤلہ صاحب کے حوالے سے رانہ سناؤلہ جو کہ کافی دنوں سے خبر دے رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور اسی طریقے سے مریم اور انگزیب جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بیان دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ میٹی کا جو اہم ترین جلاس تھا وہ آج ہوا ہے اور اس جلاس میں کچھ اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے ہیں اس میں سے ایک رانہ سناؤلہ کے خلاف بھی کیا گیا ہے تو صلات آپ کے سامنے رکھتا چلو جی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات و نشریعت روف حسن نے کہا ہے کہ ہم نے رانہ سناؤلہ اور مریم اور انگزیب کی دھمکیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے تو بالاخر جی پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایف آئی آر ان کے اگینس درج کروائیں گے حالانکہ یہ کام انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جس طرح سے ان کے اگینسٹ ہوتا رہا اور آپ دیکھیں نا کہ شیر افضل مروت یا شاندانہ گلزار جو ہیں ان کے بیان کے اوپر کیسے جو مریم نواز کے اگینس تھا تو ایف آئی اے میں جا کر تو ان کے خلاف کمپلین کروائی گی اور ایف آئی اے نے پھر ان کو طلب کر لیا شیر افضل مروت نے تو اپنے قتل کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے تھے اور شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی کچھ اس طرح کے الزامات لگائے تھے اور ان کو کیا کیا گیا تھا جی کہ اف آئی اے نے طلب کر لیا تھا اور اس کے اوپر جب وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو پشاور ہائی کورٹ نے اقرار دیا کہ یہ کے پی کی شہری ہیں تو اس سے کیسے جو اف آئی اے ہے پنجاب یا وفا جہاں بھی وہ کس طرح سے ان کو طلب کر سکتا ہے اس کے اوپر پہلے آپ وضاحت نے اور ان جو ہیں وہ کسام براہ راست کہہ رہے ہیں جی کہ یا تو ادھر ہوگا یا تو ادھر ہوگا لیکن ان کے اگینسٹ کتنے دنوں سے وہ یہ کر رہے ہیں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے ابھی بھی ایٹ لیس بیان کی حد تک آپ کہیں یا کورٹ کمیٹی فیصلے کی حد تک انہوں نے اعلان کر دی آپ اس کے اوپر کب ایمپلیمنٹ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں جی آج کچھ لوگوں نے اف آئی ایار درج کروانے کی کوشش کی پولیس نے ایف آئی ایار درج نہیں کی اگر پولیس کا یہی رویہ رہا تو متلکہ عدالتوں سے رابطہ کریں گے اب یہ ایف آئی ایار غالبا انہوں نے پنجاب میں کروانے کی کوشش کی ہوگی اگر کے پی میں کرواتے ہیں وہاں ان کی گورنمنٹ ہے تو شاید وہاں پر ہو جاتی لیکن چلیں ایٹ لیسٹ یہ معاملے کو آپ آکے لے کر چل رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ایجنڈے اور دیگر عمور پر باتچیت ہوئی انہوں نے کہا جی کہ تمام ارکانے اسیمبلی اڈیالا جیل کے سامنے حلف برداری تقریب ہوگی جہاں وہ حلف اٹھائیں گے اڈیالا جیل کے سامنے ہماری سیاسی قیادت جو پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں تمام صوبائی یا قومی اسیمبلی کے ممبران اڈیالا جیل کے سامنے بیٹھیں گے اور احتجاج کریں گے اچھا وہ بھی یہ بھی آپ انہوں نے فیصلہ تو کر لیا لیکن یہ بھی اب تاخیر سے کر لیا جس دن پارلیمنٹ میں حلف اٹھائے جا رہے تھے یا مخصوص نشستیں آپ سے لی گئی تھیں آپ کو نہیں ملی تھی تو یا فارم فوٹی فائف کا جب معاملہ گرم تھا تو اس وقت آپ اڈیالا جیل کے باہر آتے اور وہاں پر آپ سارے حلف لیتے اور جو کام آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں اس وقت کرتے تو تب اس کا جو امپیکٹ تھا وہ زیادہ پڑتا بجائے اس کے کہ ابھی ابھی کیا ہوگا آئیں گے یہ اپنا حلف اٹھائیں گے احتجاج کریں گے اور واپس چلے جائیں گے یا تھوڑی بہت ادھر جو ریزسٹنس ہے وہ ہوگی میڈیا کے اوپر کچھ جو خبریں ہیں وہ جو ہے وہ چل جائیں گی لیکن میرے خیال سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت تک بہت سارے معاملات کے اوپر بیک فوٹ پر ہے فرانٹ فوٹ پر پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہیں وہ آ کر نہیں کھیل رہی بیٹھ کر ہی جس طرح سے چیزیں ان سے ہو پا رہی ہیں وہ کر رہے ہیں برحال ان گراؤنڈ آن فلور پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت آپ کہیں کہ اس طرح اگریسیو موڈ کے اندر چیزوں کو لے کر نہیں چل رہی یا بہت لیٹ لیٹ ان کی جانب سے ڈیسیزنز آ رہے ہیں تو برحال یہ جی آج کچھ آمتنی تفصیلات تھیں رائکہ ظاہر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ